بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علیزہ کے کچن میں امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی آج کل آپ کو پتا ہے گرمی بہت ہے تو آج میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو ری فریشنگ ڈرنک بنانا دیکھاؤں جو کہ ہم بہت پیتے ہیں گرمیوں ہیں پورے رمضان پیا ہے ہم نے جو لال شربت اس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں باہر کے وہ تو میں بلکل نہیں یوز کرتی بچے کا بھی مانگتے ہیں تو ان کو دے دیتی ہوں لیکن ہم بڑے تو ہیں یہ ہے کہ اس کا فائدہ فائدہ ہے نقصان تو کوئی نہیں بس آپ نے شوگر جو اس میں ایٹ کرنی ہے وہ اپنے حساب سے کرنی ہے جو زیادہ میٹھا ہو پیتے ہیں تو وہ زیادہ صحیح میٹھا ڈال لیں جو کم لیتے ہیں تو وہ کم میٹھا چینی ڈالتے ہیں تو ری فریشنگ ڈرنک کے لیے جانے بنانا شروع کرتے ہیں اسے کھیرا تو پتا ہے آپ کو آپ کے لیے کتنا فائدہ من دے کیا اس پر اتنا پانی ہوتا ہے یہ کبھی آپ کی کسی بیماری میں منع نہیں ہوتا ہے لیمن کا بھی آپ کو لوگوں کو پتا ہے یہ کتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے لیمن بھی آپ کے فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے اور شوگر لیں گے بس اس میں کچھ اور ایڈ نہیں کرناہ اس میں لیمن اور لائم ٹیcake میں نے تھیں ایک لائم لیا تھا بڑا ہمارتے ہیں اگر بڑے کھیرے ہوں گے تو وہ اپنے دو لے لینے ہیں لیکن ہی چھوٹے تھے تو میں نے اس کے تین لینے میں اس کے میں نے آریسکین اتار کے اب ہم نے اس کا اس طریقے سے پیس کارٹ کارٹ کر اس میں ڈال دینے یہ پینے کے بعد آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کو فریشنس مل گئی ہے انرجی آگئی ہے آپ کے جو بی پی لو ہوتا ہو رہا ہے گرمی پسینے کی آنے کی وجہ سے پتا ہے کتنا آپ کا بی پی لو ہوتا ہے تو وہ آپ کو خود فیل ہوگا تو نہیں رہی اٹس ورکنگ اوکے اچھا جی میں نے پہلے اس میں یہ کیا ہے یہ سٹینر رکھا ہے اس کو چھاننا پڑتا ہے اس میں میں نے پہلے گرم پانی لے لیا تھا سپینسر سے گرم ہوتا ہے تھنڈا نہیں لیتے کیونکہ ڈیزولپ نہیں ہوتی جو گر تو میں نے آدھ ہا آدھی پیالی لیے تقریباً یہ آٹھ ٹیبل سپون کے گریب چینی ہے پاس اگر پروپر میٹھا لینا ہے تو وہ نو سے دس ٹیبل سپونڈ آ سکتے ہیں تو میں نے تھوڑا کمی لیا ہے اس میں یہ ایٹھ کر دی گیا ہے اچھا جی اب اس میں یہ ہو جائے گی اچھا یہ میں نے لیمن اس کے کار اس کے بیچ کچھ نکالے تو کچھ ہے لیکن میں سٹینر میں ہی اس کو سکوز کروں گی تو یہ اچھی طریقے سے دی جائے میں گرمیوں میں بھی اسے بنا کے بنا کر اس میں تھنڈے پانی سے بناتی ہوں جب یہ تھنڈا پانی جب اس میں ہم اسے گرائنڈ کریں گے تو تھنڈا پانی ہی یہ خود آلریڈی تھنڈا بھی ہو جائے گا کہیں گے اور اسے بنا کر میں فریزر میں رکھ دیتی ہوں تھنڈا رہتا ہے یعنی برف نہ جائیں یعنی برف ایڈ نہیں کرتی ہوں میں اس میں اور ویسی اتنے مزے کا تھنڈا ہو رہتا ہے بہت ہی ہے بانیز بات آپ دوسری چیزیں دوسری لاج شربت فلا شربت یہ شربت اس کے بجائے آپ یہی use کریں بہت ہیلپ لے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے کیر آپ کو پتا ہے زمین کا تو ہے مونی ہے کہ آپ کو کوئی نقصان دیں گرمیوں میں تو بسی بخار کے باقی یہ وہ کھائیں کوئی پیٹ میں وہ سیلڈ کے طور پر کھاکے ہم کہ جتنا آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کرتا ہے آپ کے پانی بہت ہوتا ہے میں اس میں سارے اس کے اچھے کری گئے یہ لاسٹ تھا میرا اس سے اچھے طریقے سے اچھلی نکل جاتا ہے میں یہ پاس اس کو سکویز کرنے کے لئے لیکن اس سے بہت اچھے طریقے سے نہیں نکلتا ہے یہ کہ میں نے اس سے بلکل کچھ نہیں پچھا ہے اب ہم اسے رکھ دیں گے سائٹ پر اس میں ہم پانی آٹ کریں گے یہ دیکھیں اس میں میں نے ابھی صرف ایک گلاس ڈالا ہے وہ ڈال کر اب میں اسے گرائنڈ کروں گی چونکہ یہ اچھے طریقے سے پہلے کم پانی میں کر کے گرائنڈ کرتے ہیں اب اسے وہ شکریہ ابھی میں چوب ہوں اس لئے مشین کی آواز اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کے لئے آواز بھانے ہوئے ہوئے اب یہ ہو گیا اب میں اس میں آف ٹکی بن چار گلاس کے گریب یہ بن جاتا ہے ہونک بک ہونکes ہونکہ یہ دیکھیں گرائنڈ ہو گیا اب اس میں میں اسے چھنگر میں ڈال کے چھتے ہو گیا اچھا آگئی یہ اب یہ پورا اس میں ہم ڈال دیں گے کلش ہو گیا اس کا کلر دیکھیں یہ آپ بڑے بڑے ریسٹ فرینڈ میں جاتے ہیں ہوتیلز میں جائیں گے کھانے کے ساتھ سر ہوتے ہیں وہ یہی پیتے ہیں آپ کو اور یہ کتنے آپ کے پاکٹ فرینڈ ہے یہ ریسپی کہ آپ کو کافی ایکسپینسیف نہیں ہے کیرہ ویسی سلات کے لیے آپ کے گھر میں سلٹ بنانے کے لیے موجود ہوتا ہے لیمن بھی ہوتا ہے اچھا طریقے سے چین کر لیے گے دیکھیں اس کا یہ نکلائی ہے ہم اس کو رکھ لیے گا جی یہ دیکھیں یہ تین خیرے جو چھوٹے تھے تو یہ دیکھیں پورا یہ جگ بھر کے بن گیا ہے یہ سب پی لیتے ہیں گھر میں چار آپ کو ضرور دیں گے اب میں اسے سرف کرنے کے لیے میں نے دو بار ایک بار اکھر سے کٹ کر اس میں ایک اندر بھی رہا دیں لیکن ان آپ سب کو بہت پسند آئے گا ضرور ٹرائل کریے گا سبسکرائب کریے گا میری چینل کو دعاوں میں یاد رکھتے گا لائک کریں شیئر کریں اور بنا کے ضرور پین کمنٹس میں بتائیں کیا شاہ رہا آپ کو اوکے اب اجازت چاہتیوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی